ہی گائیس بیلکم بیک ٹو مائی این ایڈر بلوگ کیسے ہیں آپ سب سسرال پہنچنے کے بعد بہت زیادہ تھگان لگ چکی تھے اس دن میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کیا اس کے اگلے دن تھا ممی پاپا یعنی ہمارے جو مدن اللہ ہیں فادن اللہ ہیں ان کی جو ہے فپٹی ون اینورسری تھی تو تھوڑا تو سیلیبیشن بنتا ہی ہے تو اور اس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں سیلیبیشن کے لئے الہاباد الہاباد میں ہم لوگ جائیں گے پہلے سنگم اشنان کریں گے اس کے بعد جو بڑے لیٹے ہوئے ہنمان جی ہیں آئی ہوپ جو لوگ الہاباد کے ہوں گے وہ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے ان کا درشن کریں گے اور کہتے ہیں ہاں پہ ہر منت پوری ہو جاتی ہے تو ٹائم کے ساتھ ہم لوگ ابھی ایوننگ میں نکل رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہی گرمی ہو رکھی ہے یو پی میں بہت زیادہ اور تھوڑا سے میں آپ کو جو یہ پریاغ پول ہے نا اس کو دکھاتی ہوں یار بہت اچھا ہے گائز ایسے لگتا ہے کہ ہم انڈیا میں نہیں کہیں اور آگئے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتہ یہ سنگم فیمس کیوں ہیں انہی سب چیزوں کے کارا اور یہاں پہ ہے میری مدر انلا اور پوری فیملی ہے ساتھ میں اور آدھوکس ہو گیا تھا تو اس لئے اس کو میں نہیں دکھا پائی آپ لوگوں کو اور جو لوگ فرنٹ سے ویڈیو بناتے ہیں نا جیسے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور میرا فیس بہت بڑا سا پتہ نہیں کیوں دکھائی دے رہا تھا تو میں اپنی مدر انلا سے کہہ رہی تھی کہ آپ کا فیس تو مجھے بہت چھوٹا اور میرا فیس مجھے بہت بڑا نظر آ رہا ہے لیکن وہ پاس سے ویڈیو بنا رہی تھی نا اس لئے ایسا لگ رہا تھا میں آپ کو ملواتی ہوں اپنے فادر انلا سے یہ ہے میرے فادر انلا جو بہت کم اسمائل کرتے ہیں اور بہت اچھے ہیں آنس تک انہوں نے مجھے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی ہو جس سے مج بہت ہارڈ فیل ہوا ہو اور بہت شانت رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہی جو ہے اچھے ہیں ساتھی ساتھ جو ہے اگر یہ جو الہابات ہے نا اگر اس کے بارے میں بات کروں نا تو بہت زیادہ ڈیبلومنٹ ہو گیا پہلے بہت جو ہے بہت اچھا نہیں لگتا تھا یہ کہہ سکتے ہیں لیکن شنگم نگری کے لیے فیمس تو تھا ہی ہنمان جی کے لیے فیمس تھا ساتھی ساتھ جو ہے اور یہاں پہ جو ہے ابھی دیکھئے ماغ میلا نہیں ہے نا تو ماغ کی ٹائم یعنی جنوری اور فروری کے ٹائم جب تک بسند پنجمی نہیں ہو جاتی ہے یہاں اتنی زیادہ کراؤڈ ہوتی اتنے زیادہ کیمپ لگتے ہیں کہ آپ کو جو یہ گاڑی ہماری بلکل سنگم نگری پہ جا کے کھڑی ہوئی ہے بلکل سنگم کے پاس میں نا اگر یہ لگا لو نا کی آٹھ یا نو کلومیٹر میں پیدل چلنا پڑتا ہے اگر کسی کو اسنان کرنے کے لیے آنا اسی لیے جو باہر کے ٹوریسٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ باہر کے لوگ ابھی آ کے جو ہے یہاں گ دے کے پوری نا بوک کر لو یا پھر ہنڈرڈ روپیس دے کے پر پرسن آپ جو ہے ویسے جا کے بھی گھوم کے آ سکتے ہو اور میں آپ کو جو ہے تھوڑے ٹائم پہلے میں گئی تھی اس کے بعد ویڈیو میں ڈال دوں گی میں نے جو ہے سنگم بیہار کیا تھا بہت ابھی کسی کا من نہیں تھا تو ابھی سب لوگوں نے صرف سنگم میں اسنان کر لیا اور نو کا بیہار جو ہوتا ہے اسے نہیں کیا کہتے ہیں جو لوگ الہاب آدھائے اور سنگم نگری نہیں گھوما تو پھر کیا گھوما کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے تین ندیوں کا جو ہے سنگم ہوتا ہے اسے لیے اسے سنگم نگری بولا جاتا ہے اور جو کوئی بھی بنا رز جاتا ہے وہ یہاں ضرور آتا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ جو دونوں مدر بیٹھی ہیں نا یہ اپنے بچے کو اتنا زیادہ مار رہی تھی نا کہ میں نے سوچا تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کریں اور ابھی بھی ڈنڈے اٹھا کر اسے مار رہی ہیں لٹرلی بہت دکھ ہوا بٹ کیا کر سکتے ہیں ہم کسی کے فیملی کے میٹر میں نہیں بول سکتے ہیں بٹ اتنا زیادہ اسے مارا تھا نا کہ مجھے دیکھ کے بہت زیادہ میں خود بھی ایموشنل ہو گئی تھی اور یہ رہی سنگم نگری اور بہت اچھا لگتا ہے پتہ ہے آپ کو جیسے ادھر ہم جب اپنے گھر میں رہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ گھر بھی لگتی ہے بٹ جب یہاں آتے ہیں نا تو گنگا ندی کے پاس میں تو بہت اچھا فیل ہوتا یہاں آدھوک کو کہتے ہیں نا کہ بچپن میں میں نے اسے کھیلا آپ لوگ بتانا کیا اس کو آپ لوگوں نے بھی بچپن میں کھیلا ہے تو میں نے ترنت آدھوک کو دس روپے میں پتہ یہ جو خوشی ہے نا آدھوک کی وہ میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو بہت مہنگے ٹوائس دلا کر کے بھی جو دس روپے کی یہ فیرنگی والا ٹوائس سے اسے خوشی مل رہی ہے نا گائز وہ کہیں نہیں ملے گی اسے اتنی اچھی خوشی اور یہاں پہ وہ اتنا زیادہ جو ہے خوش ہو گیا صرف ایک اس فیرنگی کی بدولت اور اس کے بعد جو ہے میری شادی کی مانتہ تھی گنگا پوجن جو کی آس تک نہیں ہو پائی تھی شادی کو پانچ سال ہو گئے تو یہاں پہ جو ہے وہ جو تھا مانتہ اسے پورا کروا رہی ہے ہماری شاشوما اور یہ بگل میں ہماری جو ہے بگل میں ہماری جو شاشوما ہے اور یہ جو ہے تینوں ندیوں کو سب سے پہلے دو دھرپڑ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں ساڑی چڑھانی تھی مانتہ تھی تو جو ہے باقی آپ یار آج کل کہیں بھی جاؤ کسی بھی دیوستھل پہ جاؤ تو لوٹنے کے لیے بہت لوگ بیٹھے رہتے ہیں جہاں ہم پانچ دس روپے چڑھاتے ہیں کچھ بھی جو بھی ہماری چھو چڑھائیں وہاں پہ اور بھی زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں یہ بھی دھو وہ بھی دھو ایسا بھی چڑھاؤ ایسا بھی کرو ہے نا تو دکھ ہوتا ہے بہت اب کیا کر سکتے ہیں بات جو ہے دیوستھل سے جڑا ہوا ہے دھرم سے جڑا ہوا ہے تو انسان دے ہی دیتا ہے باقی جو ہے یہ چیز لگتا ہے نا کہ کہیں بھی آپ جاؤ نا اب مندیروں میں تو ایسا لگتا ہے کہ بس پیسے کے لیے ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ اتنا چڑھا دیجئے اتنا اگر آپ ہزبنڈ وائب بھگوان کو ٹچ کریں گے تو ایک سو ایک روپے دے دیجئے یہ کر دیجئے تو بہت دکھ ہوتا ہے کبھی کب گمہ کی آرتی میں نے سوچا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آدوی کتنا زیادہ خوش ہو گیا بار بار بول رہا ہے ممہ اسے دکھاؤ ویڈیو میں اور واقعی میں دیکھو دس روپے کی یہ چیز ہے بٹ آپ کبھی بھی یہاں جائیے گا اور جو یہ ساڑھی ہے نا وہ چندری چڑھائی جاتی ہے اور اسے پورا اوپن کر کے چڑھایا جاتا ہے بٹ یہاں پہ بھی انہوں نے بولا کہ نہیں آپ اسے اوپن کر کے مچ چڑھا یہ گندہ ہو جائے گا پھر کون پہنے گا تو انہوں نے چڑھانے نہیں دیا بٹ اسے جو ہے پورا اوپن کر کے ہی گنگا ندی کو ارپند کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ہو گیا یوننگ ٹائم اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سنسٹ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اٹھ تو اتنی پاون نگری اوپر سے سنسٹ دل کو بہت زیادہ ہی آنند میں کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ دیکھئے بہت سائے سٹرول لگے ہیں کھانے پینے کے اور یہ یلو والا سندور میں نے اس لیے لگایا تھا کہ مورننگ میں دیوی ماتا کی پوجا ہوئی تھی لائی پیڑے والی پوجا جو لوگ جانتے ہوئے اور سان مئیہ کی پوجا ہوتی ہے تو اس میں یلو والا سندور لگایا جاتا ہے تو مورننگ میں گھر میں وہی تھا تو اسی وجہ سے یلو والا سندور جو ہے ہم نے لگایا ہوا ہے اور یہاں پہ سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں تو ایک چیز بہت دور دور سے لوگ جو ہے یہاں پہ آئے تو ان سے مل کے بہت دل کو خوشی ملتی ہے کہ ہمارے جہاں کے ہم ہیں وہاں پہ اتنے دور دور سے لوگ اس پاون نگری پہ گھومنے کے لیے آتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم پھر واپس جا رہے ہیں اور یہ میں آپ کو کلہ دکھا رہی ہوں آگے چل کے بہت زیادہ فیمیس ہے سنگم میں آئیے گا تو اس کلے میں ضرور جائیے گا اور اب جو ہے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں بہت زیادہ فیمیس ہے اگر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بندوہ والے ہنمان جی یعنی لیٹے ہوئے ہنمان جی صرف انڈیا میں الہاباد میں ہی ہیں اور ان کا بہت سندر مندر ہے اور اگر آپ سنگم اسنان کرنے کا بھی بھی آئیے گا تو لیٹے ہوئے ہنمان جی کے جو درشن کرنا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ اتنی زیادہ مانتہ یہاں پوری ہوتی ہے اور بھیڑ تو یہاں پہ میں آپ کو کیا بتاؤں جتنا تو لوگ سنگم گھومنے نہیں آتے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ فول لے لیا تھا اور بہت زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ مہنگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہنمان جی میں تلسی کی مالا چڑھتی ہے اور یہاں پہ جو ہے جب آپ جانے لگیے تو دیکھیں ابھی کراؤڈ بلکل بھی نہیں ہے پر سیٹرڈے کو اور ٹیوزڈے کو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو تب بہت زیادہ تھوڑا سا آوائٹ کریے گا اگر آپ کے ساتھ میں بچے ہیں یا پھر ایجیٹ لوگ ہیں تو تھوڑا سا آوائٹ کریے گا باقی دن تو آپ جا سکتے ہیں کوئی ایزلی کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن جب یہ ماغ میلا میں آپ جاؤگے تو ہمیشہ جو گنگا ندی ہے وہ جنوری کے آس پاس جو ہے ہنمان جی کو نحلانے کیلئے آتی ہیں اور وہ درش دیکھنے لائک ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا تو آپ جا کے نیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو میں درشن کروا رہی ہوں اور یہاں پہ اتنے پاس سے ویڈیو نہیں بنانے دیتے ہیں اور موبائل دیکھ کے تو بہت زیادہ گشہ کرتے ہیں باٹ میں نے پھر بھی آپ لوگ کے لیے ان کا پورا جو ویڈیو ہے وہ بنا دیا تھوڑی ڈانٹ بھی پڑھی مجھے پر اور میں نے پھر بھی یہ ویڈیو بنا ہی دیا آگے چل کے سری جان کی رام جان کی مندیر ہے اور یہ بلکل بھگل میں ہی ہے اور یہاں پہ جیسے چھوٹے چھوٹے سے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ایسے پورا بھرا ہوتا ہے ماغ میلا میں اور وہ تھوڑا انوک بلکل عدبود رشے ہوتا ہے بٹ وہ جلدی اور نائٹ میں جب یہ لائٹ وغیرہ جل جاتی ہے اور بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو یہ مندیر ہے اگر آپ اس کے بارے میں سرچ کریں گے تو بہت زیادہ ہی کہتے ہیں یہاں پہ درشن کرنے ماتر سے ہی بہت زیادہ سنکٹ کر جاتے ہیں کسٹ جو بھی رہتا ہے جیون میں وہ جو ہے کٹ جاتے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کو بھی درشن کرواتی ہوں اگر میں یہاں گئی ہوں تو آپ لوگ کو بینا درشن کرائے جو کیسے یہاں سے آ سکتی ہوں تو یہاں پہ اس پل کو بہت اچھا بنا رکھا ہے اور آنکھوں کو یہ سب چیزیں دیکھنے میں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور اب آگے جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ پورا فل اینورسری کا ویڈیو ہوگا کہ کیسے ہم